چین نے دنیا کو ایک بار پھر حیران کر دیا ہے اور اب کی بات دنیا حیران سے زیادہ پریشان ہوتی دکھائی دے رہی ہے جس تیز ترین انجن کو دنیا مہنگے ترین فیول پر نہیں چلا پا رہی تھی اور وجہ صرف یہ تھی کہ یہ معیشت کے لیے ایک بڑا نقصان اور بوجھ ثابت ہو سکتا تھا چین نے اسی ہائپر سونک ڈیٹونیشن ویو انجن کو سستے ترین آئل پر چلا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ چین کچھ بھی کر سکتا ہے اس انجن کے چلنے کی رفتار آواز کی رفتار سے بھی نو گنا زیادہ ہے اور اس کی رفتار کو میک نائن ریکارڈ کیا گیا ہے سامنے آنے والی تفصیلات کے مطابق چین میں بیجنگ کے جے ایف ٹویلو ہائپر سونک شاک ٹرنل میں کچھ نئے تجزیہ کیے جا رہے تھے ان تجربوں کے درمیان ہائپر سونک ڈیٹونیشن انجن کے متعلق پہلے کوئی خبر سامنے نہ آسکی البتہ اب یہ بتایا گیا ہے کہ کیروسین آئل کے ذریعے اس انجن کو چلایا جا رہا ہے دنیا بھر میں اس سے پہلے بھی ایوییشن کی فیلڈ میں ڈیٹونیشن انجن کو استعمال کیا جاتا ہے جو کہ میک ایڈ تک کی میکسیمم سپیڈ فرام کرتا ہے لیکن اس میں جو فیول استعمال کیا جاتا ہے اسے ہائیڈرو فیول کہا جاتا ہے جسے ہائیڈروجن فیول کے نام سے بھی دنیا جانتی ہے یہ اب تک کا سب سے مہنگا اور سب سے زیادہ دھماکہ خیز فیول ہے جس کے باعث بہت سے ممالک کی معیشت یہ طاقت نہیں رکھتی کہ وہ اسے استعمال کر پائیں لہذا جیٹ فیول کے طور پر چین کے ماہرین کے جانب سے کیروسین آئل کو تیار کیا گیا اور اسے ٹیٹونیشن انجن میں استعمال کیا گیا جس کے بعد کئی دفعہ ٹیسٹ کرنے کے بعد یہ ریزلٹ سامنے آیا کہ کیروسین ہائپرسونک ڈیٹونیشن پاور انجن میک نائن کی سپیڈ ایک ائر جیٹ میں پروڈیوس کر سکتا ہے جو کہ میک ایٹ سے بھی زیادہ ہے اور عمومی طور پر یہ آواز کی سپیڈ سے بھی نو گناہ زیادہ ہے اسے ہائی انرجی ٹینسٹی فیول کہا جا رہا ہے ایویشن کیروسین آئل کے متعلق چینی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اسے ائر بریدنگ انجنز میں استعمال کیا جاتا ہے ایسے انجن جو سامنے کی جانب سے ہوا لیتے ہیں اور پھر اپنے اندر سے اس ہوا کو نکالتے ہوئے یعنی ہوا کو چیرتے ہوئے جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ کیروسین آئل استعمال کرنے کی وجہ سے اس انجن کی سپیڈ پہلے سے بھی کئی گناہ زیادہ ریکارڈ کی گئی ہے چین کے جانب سے یہ تجزیہ دنیا کے لیے ایک بڑی خبر تھا اور نہ صرف یہ خبر تھا بلکہ دنیا اس پر اب پریشان بھی نظر آ رہی ہے کہ کیسے یہ ٹکنالوجی حاصل کی جائے کیونکہ وہ ہائیڈروجن فیول کے باعث اس انجن کو استعمال نہیں کر سکتے اور چین نے کیروسین کے ذریعے اس کو استعمال کرنے کی ٹکنالوجی حاصل کر لی ہے